It's brought to you by allaboutmkim.org The M.K.M's Knowledge Base The M.K.M's Knowledge Base The M.K.M's Knowledge Base Our M.K.M's Knowledge Base بہت اگریسیف اچھا بہت اچھا اچھا اگریڈر اور بہت اگریسیف ہر بات پہ آپ نے اپنے پوزیشن افتیار کر لی نیتی بڑی مارے گھائی ہیں بڑی پٹائیاں ہوئی ہیں تین تین مہینے اسپطال میں رہا ہوں اسلامی جمعیت خلوان ہے تو بہت مارا ہے ریلی تو اہت لوگ آگیاں بتا ہے نا بس ایسی پتائی ہوئی ہوئی ہوگی ہوئی 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 بس اچانک ایسا ہوا کہ اللہ بول دیا جائیں بجوئی ہوئی چار لڑکوں کی پٹائی چالیس لڑکوں نے کی اوہو تو اب صورتحال یہ ہوگئی تھی یتیم مانوانی یہ تو ایسے جو پٹ کےچئے لگ رہے ہیں اسپتال جب پہنچے ابازی سے ہی تمہالے جاگے لٹال دیئے گئے والدہ کو خبر ہو گئی والدہ دیکھنے ہیں تو مو کا عالم یہ تھا کہ فوٹبال کے برابر ہوا مطلب والدہ نے پورا راؤنڈ لگایا راؤنڈ خدا کی قصل یہ ہوا کہ امی میرے برابر میں سے گھدر گئی اور میں بہتر ہوں کہ امی کی در جا رہی ہے ہسنے کی بات تو نہیں ہے دیکھیں مجھے ہسی آ رہی ہے بالکل ایسی ہوا تھا کہ امی میرے برابر سے گھدر گئی آپ نے کیا کیا سنافتی کارٹ نکال کے دکھایا امی یہ میں ہوں ہاتھ یوں کر دے کہ قابل دوئے تھے کہ لوگ سمجھے ہیں تو یہ امی ہے کہ امی ادھر پڑا ہوا ہی ہے کیسا رہتا ہے بلڈ پریشر آپ دونوں کا پہلے حیدر بھائی آپ بتائیے میرا تو کلکل نارمل گا مجھے لگتا نہیں ہے آپ کا تو ہائی رہنا چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے یوں کھو گے تیرے پیار میں ہم اب روش میں آنا مشکل ہو ہے جب آنکھ ملانا مشکل تھا خب آنکھ بچانا مشکل ہو ہے اگر میں چاہ پہنچ یہ ہے نا پروپر تو پھر جان بچانا مشکل ہو جائے گا خان زدہ بہید مراد کیا بنانے والے کن پاتے پھر رہے پتا نہیں ہم لوگ گانا تو اندر گا رہے تو یہاں کیسے پہنچ گیا یہاں کیسے آگئے پچھلے پروگرام میں میڈم سنگیتہ آئی تھے انہوں نے مجھے ہیرو لے لیا میں زرہ ریسل کر رہا تھا رول بھی تو بتا ہو ہیرو ہے ہیرو ہے یہ کہانی کے ہیرو ہے کہانی مردہ آدمی سے شروع ہوتا ہے پوراں پوراں ایسا بھی ہوتا ہے آپ بتائیے شگستہ صاحب صاحبہ آپ کا برپریشر کیسا رہتا ہے نارمال مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح آپ شاکھ ہیں دھینی ہیں لو رہتا ہوگا آپ نے ابھی تیسٹ کیا تو کیا پتا چلا نہیں بلد پریشر بھی لیا تھا اب تیسٹ کروں گا آئے بھئی آئے ستاس کے لوگ آئے انجلیز ہیں ہیدر بھائی کا بھی بلد پریشر چیک کریں گے اور شگستہ صاحبہ کا بھی چیک کریں گے ہیدر بھائی جناب آپ نے گصے سے دیکھا ہے آپ نے اچھا پیار سے دیکھا ہے وہ کیا ہے شہر گصہ دیکھا گیا بھی آپ نے اچھا ہیدر بھائی کن باتوں پہ آپ کو نورمالی گصہ آجاتا ہے مجھے بتائیئے ذرا تاکہ میں ان باتوں پہ پریش کروں اور آپ کا بلد پریشر مچیک کروں گا ہم یہاں پہ وہ سوال کرتے ہیں جس میں اکثر لوگوں کا بلد پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن میں قبل ات وقت کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کا بلد پریشر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یہ کون سالیا ہے شیر چاندے لیا ہے پرانا والا نہیں سر یہ امریکہ والا اتنا پرانا ہے اتنا پرانا ہے جی آزر بھائی کیا پوزیشن ہے آج کل خوش آئے ہمیشہ خوش رہتا ہے نارمل نارمل ہے نارمل ہے جی آچھا سب بلد پریشر بڑھ جاتا ہے جب آپ کسی کینل پر بیپر دے رہے ہوتے ہیں جو منافقت کرتا ہے اس کو دیکھ کر رہا آچھا بیٹا تم ہندر جاؤں آج کل کترینہ کیا سے آپ کا بہت جوردار عشق چل رہا ہے آری ہندر تک پہنچ گیا ہے خوشی سے ہوا یہ خوشی سے یار سو شمیتہ کیا جو تمہا مان بلا کترینہ کا نہیں مانے آچھا یہ دوبارے چیکرہ اپنا یہ تمہارا ہوا یہ چیک ہے آچھا یہ بتائیے واپس نورمل پہ لاؤ نورمل پہ لاؤ ہیدر بھائیس بلکل نورمل ہو جائیے سو شمیتہ کا نہیں تو چوٹ بھی سکتا ہے سو شمیتہ کا دل جیتا جاتا ہے آچھا واہ آچھا ہیدر آباس ریزی صاحب یہ بتائیے چودری نسار صاحب کے ساتھ اگر آپ کو دینر کرنا پڑے تو کیا آپ کی بلد پریشر کی کنڈیشن یہی رہے گی سر 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 وہ وہ بڑھا ہے بڑھ جائے گا آٹر اکلو اوپر بڑھ جائے گا نہیں اب تو بھالات بہتر ہے اچھا کچھ کچھ کم ہو جائے گا چلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سوٹ نورمل ہو باجی کا بلد پریشر چیک کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بلد پریشر لو رہتا ہوگا یا کم سے کم نورمل تو رہتا ہی ہوگا ویسے کن داتوں پہ آپ کا بڑھ جاتا ہے پریشر غلط بات ہو غلط بات ہو اس لیے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر بھائی جناب بہت بہت شکریہ باجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائن آٹوگراف باجی آپ کا چاہیے حیدر بھائی اور شکفتہ باجی آپ کا بھی آٹوگراف چاہیے بہت سارے لوگ آٹوگراف بک میں خط لکھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے نرس کو دل کا حال لکھ کر دینا شروع کر دیتے ہیں میں پڑھ لوں کیا لکھا ہے ایدر بھائی نے ایدر بھائی نے تو کچھ بھی نہیں لکھا میں نے فیصلہ کیا میں بھی سیاست میں جاؤ گی سیاست میں جاؤ گی ہاں جاؤ آج کل بہت ساری خواتین جا رہی ہیں اور جس کا دل جا رہا جا رہی ہیں لیکن تم اپنی زبان کا ٹیسٹ ضرور کرا لینا کہ تمہاری تنگ لیندھ کتنی ہے کیونکہ اس کے لئے بہت بڑی زبان چاہیے ہوتی ہے ہے نا فیضورت آشی قبان صاحب آئی لی ان کا ہم نے تنگ لیندھ کا ٹیسٹ کیا تو تھرٹی انچیز آئی تھی لیکن ان کے بیان بھی آتا ہے اور آج کل تو ٹی وی پہ ان کے بیان مکول سے کوڑے کا سائے گئے سبانی کوڑا آج کل میں سے آپ کو میں ایک مشہر دوں آپ اگر سیاست میں آنا چاہتی ہیں تو سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کریے گا بہت بہت شکریہ آپ کی پارٹی سے میں اتنا متاسک ہوں کہ اندر لیبارٹری مٹس کے دوران جس نے گفتگو آپ سے ہوئی تو میرا یہ ہی خواہد ہے کہ میں بھی سر ان کی پارٹی مائز کریں اور اسلام بار سے اسلام بار سے کو ٹیکٹ بھیلتا ہے تو میں اسلام بار سے میں کوئی ترینڈے ٹیکٹ دلوار دوں آج کل آج کل